تو اپیسوڈ 5 کے سٹارٹ میں نریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ایسٹن میجک اکیڈمی میں تین طرح کے ڈورم ہیں اور الگ الگ کریکٹریسٹکس رکھنے والے سٹوڈنٹس کو الگ الگ ڈورمز میں ڈالا جاتا ہے جن میں سے پہلے نمبر پہ ایڈلر ڈورم ہے جس میں کریج اور کنوکشن والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اور کا ڈورم ہے جس میں وزڈم اور ویلنگنس والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور لاسٹ میں ہے لینگ ڈورم جس میں کے ایبلیٹی اور ایمبیشن والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہی تین ڈورمز آپس میں ایک دوسرے کے رائیولز ہیں اس اکیڈمی میں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میش اور فن ایڈلر ڈورم میں موجود ہیں اور میش فن کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سلور کوئنز کو نکھارتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ پانچ سلور کوئنز مل کر ایک گولڈ کوئن بناتے ہیں تو میش کے پاس تو پانچ میں سے دو سلور کوئن موجود تھے اور میش اپنی زندگی بر کی میتھمیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر پانچ میں سے دو نکالتے ہو تو باقی بچیں گے اٹھائیس جس پر فن اس سے کہتا ہے کہ اگر پانچ میں سے دو نکال ہوگے تو تین بچیں گے نا تو میش فن سے کہتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹرک ہوگی اور ویسے بھی میتھ کے معاملے میں میں تھوڑا کمزور ہوں تو میش فن سے کہتا ہے کہ آج کا دن تو بہت زیادہ سکون برا ہے کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو اور تب ہی فن کو یاد آتا ہے کہ ہماری تو اسائیمنٹ تھی اور اگر ہم نے آج اس پوشن اسائیمنٹ کو سمیٹ نہیں کرایا تو ہمارے نمبر کمائیں گے تو میش فن کو خاموش کراتے ہوئے کہتا ہے کہ کریم پاف کھاؤ گے یہ سن کر فن اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور میش سے کہتا ہے کہ یہ کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے ہمیں جلدی سے جلدی اپنی پوشن اسائیمنٹ کو سمیٹ کرانا ہوگا اور تب ہی وہاں پر لینس آ جاتا ہے جو کہ ان کی یہ باتیں سن لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم نکموں نے ابھی تک اسائیمنٹ کو پورا نہیں کیا تو میش اس سے کہتا ہے یہ تو لولیکون یعنی تھرکی ہے تو لینس میش سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں سیس کون ہوں نہ کہ لولیکون تو فن لینس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی اسائیمنٹ کو سمیٹ کرا دیا تو لینس فن سے کہتا ہے کہ میں نے تو کب کی اسائیمنٹ کر لی ہے کیونکہ میں تم لوگوں کی طرح نکمہ نہیں ہوں اور تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے ڈرم کی ریپیوٹیشن خراب ہو رہی ہے تو تب ہی میش اس کے پاس جا کر اس کا لوکٹ لیتا ہے اور اسے اس کی بہن کی فوٹو دکھاتا ہے تو لینس اپنی بہن کی کیٹنیس کو پرداستی نہیں کر پاتا اور سیدھا جا کر دیوار میں لگتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور فن یہ سب کچھ دے کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینس میش اور فن کو اسائیمنٹ کے پوشنز بنانا سکھانے کے لیے کچن میں لے آیا تھا وہاں پر وہ انہیں ایک منڈرہ گورا ہرپ دکھاتا ہے جو کہ چلا رہی ہوتی ہے ویسے یہ دکھتی ہی اسی طرح ہے تو اسے مولی مت سمجھ لینا تو لینس ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے پوشن میں استعمال کرنا ہے تو تمہیں پہلے سے خاموش کرانا ہوگا تو لینس اپنا میجک یوز کر کے اس منڈرہ گورا کو چھپ کر آ دیتا ہے اور جس کے بعد وہ ان دونوں کے بھی اپنا میجک یوز کرنے کو کہتا ہے تو فن اپنا میجک یوز کرتے ہوئے اس منڈرہ گورا کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ خاموش نہیں ہوتی تو میش فن سے کہتا ہے کہ تمہاری سینٹر آف گرائیوٹی انسٹیبل ہے اور تمہارے کور مسل بھی ویگ ہیں مگر یہ سب کچھ تو فن کی سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے اور جب میش اپنا میجک یوز کرتے ہوئے اس منڈرہ گورا کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اور زیادہ تیزی سے چلانا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد لینس فن کو منڈرہ گورا کو خاموش کرانے کا طریقہ بتاتا ہے تو فن اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور میجک کو دوبارہ یوز کرتا ہے اور اس بار منڈرہ گورا خاموش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر فن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے دل میں ہی سوچنے لگتا ہے کہ لینس اتنا بھرا بھی نہیں ہے اسے دوسروں کی فکر ہے اور جب وہ دونوں میش کی طرف دیکھتے ہیں تو میش کا منڈرہ گورا حد سے زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے جو کہ وہاں پر توڑ پھوڑ بھی مچانے لگتا ہے اور جب وہ میش کے اوپر حملہ کرتا ہے تو میش اسے ایک ہی تھپڑ مارتے ہوئے بھی ہوش کر دیتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے منڈرہ گورا کو خاموش کرا دیا جس کے بعد لینس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ منڈرہ گورا سو جاتا ہے تو یہ ایک عام حرب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو لینس ان دونوں کو تھوڑی ہی دیر میں اپنی کوکنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ایک پوشن بنا کے دیتا ہے یہ دیکھ کر فن تو بلکل حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا جس کے بعد میش بلکل لینس کی طرح ہی اپنی کوکنگ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایک پوشن بنانے لگتا ہے مگر پوشن کی بجائے ہمیں تو ایک کریم پاف دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھ کر فن کہتا ہے کہ یہ تو نمکن ہے ایک پوشن کی جگہ کریم پاف کیسے بن سکتا ہے تو لینس اس سے پوشن بنانے کے لئے دوبارہ سے کہتا ہے اور اس مرتبہ لینس اس کے ایک ایک سٹیپ کے اوپر نظر رکھتا ہے مگر آخر میں ہمارا ہیرو ایک پوشن کے بجائے ایک کریم پاف دوبارہ سے بنا دیتا ہے لینس یہ دیکھ کر بلکل شوک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے ایک ایک سٹیپ کے اوپر نظر رکھی تھی اور آخر میں اس نے کریم پاف کیسے بنا لیا تو لینس میش سے کہتا ہے کہ لڑائی کے علاوہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو تو وہ میش کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بیورو آف میجک کو جوائن کرنے کے لئے میرا ایک ریزن ہے جو کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا ویسے تو تم لڑائی میں میرے برابر کے ہو مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایرہ غیرہ آ کر تم سے کوئن چھین لے تو میش اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین لڑکے کوریڈور میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک لڑکا انہیں ڈککر مارتے ہوئے ان کی بیچ میں سے چلا جاتا ہے تو وہ لڑکے اس سے کہتے ہیں کہ تم دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا مگر وہ بات اسے پسند نہیں آتی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں ان تینوں کو پیٹ دیتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم سب تو سائٹ کریکٹرز ہو اور تم سب مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ہمیں لینگ دوم کے سٹوڈنٹ دکھائے جاتے ہیں جہاں پر ایک سٹوڈنٹ ان سب سے کہتا ہے کہ ایک دیوائن ویجنری نوبل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاورفل میجیشن ہونا چاہیے اور یہ بات ایڈلر دوم کے سٹوڈنٹس میں بالکل بھی نہیں ہے اس لیے تم سب جا کر ان کے کوئنز کو چھین لو اور پھر ہمیں اگلے دن کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ان سب کی کلاس تھی تو فن ان سے کہتا ہے کہ ایک جنگل میں کس طرح کی کلاس ہو سکتی ہے تو میش ان سے کہنے لگتا ہے کہ جنگل میں تو صرف کیمپنگ ہی ہو سکتی ہے اور پھر وہاں پر وہی للکہ آ جاتا ہے جو کہ چلا چلا کر سب لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نمبر ون ہوں کیونکہ میں اس ورلڈ کا مین کریکٹر ہوں اور میرا نام ڈوٹ بیرٹ ہے تو ڈوٹ ان تینوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے آخر اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو تو وہ میش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو وہی مشروب ہیڈ ہونا جس کے بارے میں سب لوگ باتے کر رہے تھے جو بھی ہو مگر آج سے تم سب لوگ میرے لیے ایک سائٹ کریکٹر ہی ہو اور تب ہی وہاں پر لیمن چلاتے ہوئے میش کے پاس آ جاتی ہے اور وہ میش سے کہتا ہے کہ یہ جنگل بہت زیادہ ڈرامنا ہے اس لئے تو میرے ساتھ ہی رہنا مگر ڈوٹ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی تو وہ میش کے اوپر تھوک دیتا ہے مگر میش کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جسے دیکھ کر ڈوٹ میش سے کہتا ہے کہ مجھے تم جیسے لڑکوں سے سخت نفرت ہے جن کی اردگر لڑکیاں گھومتی رہتی ہیں اور تم جیسے لڑکوں کی وجہ سے ہم جیسے لوگ ہمیشہ ہی اکیلے رہ جاتے ہیں اور اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بیور آف میجک کو جوائن کر کے تم جیسے لڑکوں کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا مگر وہ لوگ تو ڈوٹ کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں جس سے ڈوٹ کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر پروفیسر پہنچ جاتے ہیں جو کہ سب سٹوڈنٹس سے کہتے ہیں کہ آج لینگ اور ایڈلر ڈوم کے سٹوڈنٹس اس ایکسسائز میں حصہ لیں گے اور تم سب کو تمہاری محنت دیکھتے ہوئے برونز اور سلور کوئن ملیں گے جس کے لیے تمہیں جنگل کے سکورپین کو مارنا ہوگا اور ان کے سر پر جو پتھر ہیں وہ مجھے لاغر دینے ہوں گے زیادہ تر سکورپین کے پاس برونز کوئنز ہی ہوں گے مگر کچھ پاورفل سکورپین ایسے بھی ہیں جن کے پاس سلور کوئن ہوں گے اور انہیں پہچاننا آسان ہے کیونکہ ان کے سر پر ایک سکوئر سٹون ہوگا اور وہ پروفیسر ان سب کو جنگل میں جانے کے لیے کہتا ہے تو لینس میش سے کہتا ہے کہ یاد رکنا تمہیں یہاں پر سلور کوئن لانے ہوں گے اور تب ہی میش کے پیچھے ایک لڑکا آ کر میش سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ مشہور ہو اور تم غلطی سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھ بیٹھے ہو اور یہ کہتے ہوئے وہ میش کے اوپر اپنے میجک سے حملہ کرتا ہے مگر پروفیسر یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ لڑکا پروفیسر سے کہتا ہے کہ ہم سب تو آپس میں مزاگ کر رہے تھے اور تب ہی میش اسے بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے تو وہ لڑکا میش سے کہتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا تھا میں تمہیں اسی طرح ہی دیکھنا چاہتا تھا اس نے کافی بار ٹیچرز کو بھی انجرڈ کیا ہے اور کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اسی وجہ سے اسے ایک گرٹ پیچھے تو کر دیا تھا مگر اس سکول سے نکالا نہیں گیا کیونکہ یہ بہت اچھا میجک یوزر ہے اور ویسے بھی لینگ ڈرم کے سٹوڈنٹ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں اس لیے ان سے پنگا مت لے لینا تو میش لینس سے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا کریم پف پچک گیا ہے مگر یہ تو بالکل ٹھیک ہے تو لینس اس سے کہتا ہے کہ تم صرف اسے اسی وجہ سے مارنے جا رہے تھے کیا تو لینس اسے سمجھاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس جنگل میں تھوڑا خطرہ ہے اسی وجہ سے ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا مگر لینس کو پتا چلتا ہے کہ میش تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہے اور پھر ہم میش کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جنگل میں بھٹک گیا تھا اور تب ہی وہاں سے دوٹ بھی جا رہا ہوتا ہے جو کہ میش کو اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور تھوڑی سی اوور ایکٹنگ بھی کرنے لگتا ہے تو میش اسے ایک چانٹہ مار کر سیدھا کر دیتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری کیلوریز ویسٹ ہو گئی ہیں اور تب ہی ان دونوں کو ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آتی ہے جس پر ایک لڑکا حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو دوٹ اپنا میجک یوز کر کر اس لڑکے کو وہیں پر دھیر کر دیتا ہے اور اس لڑکی کو بچا لیتا ہے تو وہ لڑکی دوٹ کو اس لڑکے سے بچانے کے لیے بہت زیادہ پیار سے شکریہ کہتی ہے مگر دوٹ اس لڑکی کی کیوٹنس دے کر اپنا آپا کھونے ہی والا ہوتا ہے مگر کسی طرح سے وہ اپنے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے تو وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور تب ہی وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے دوٹ کے پورے جسم میں کرنٹ دھوڑنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جو کہ میش کو تنگ کر رہا تھا اس نے ایک سکورپین کو مار کر ایک سکوئر سٹون حاصل کر لیا ہے اور دوسری طرف ہمارا میش آرام سے بیٹھ کر کر کریم پف کھا رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی دوٹ کے پاس آ کر اسے بار بار تھینکیو کہہ رہی ہوتی ہے مگر دوٹ تو اس سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہا ہوتا اور پھر وہ لڑکی دوٹ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ٹچ کرتی ہے مگر دوٹ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی تو یہ لڑکی بھی یہاں سے بھاگ جائی گی مگر تب ہی وہ اپنے آپ کو زور سے تھپڑ مارتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ آخر اس کو کیا مسئلہ ہے تو دوٹ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھ سے ابھی کچھ کہا تو وہ لڑکی اس سے پیار سے کہنے لگتی ہے کہ آپ تو کتنا زیادہ پاورفل ہیں اور اس کی یہ باتیں سنکا دوٹ تھوڑی دیر کے لیے کھو جاتا ہے مگر پھر وہ اپنا سرزمین پر پٹکنے لگتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو اپنا میجک یوز کر کر اسے اپنے پیار میں پھسا رہی تھی اور پھر وہ کہنے لگتی ہے کہ میں نے ایک کو تو پھسا لیا ہے اور اب دوسرے کی باری ہے تو وہ میجک پر اپنا جادو چلاتے ہوئے میجک کو اپنے پیار میں پھسانے کی کوشش کرتی ہے مگر میجک پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ لڑکی سخوشنے لگتی ہے کہ یہ تو ناممکن ہے تو وہ اپنے میجک کو بڑھاتے ہوئے میجک کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے بچانے کے لیے شکریہ تو میجک اس سے کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں مگر وہ لڑکی میش کا یہ جواب سن کر بلکل شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے میجک نے تو میش کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کیا تھا تو وہ لڑکی ایک سیڈ فیس بناتے ہوئے ان دونوں سے کہتی ہے کہ مجھے ایک لڑکا بہت زیادہ پریشان کرتا ہے وہ سیکنڈ یر کا سٹوڈنٹ ہے اور اس کا نام سلوہ ہے اور وہ روتے ہوئے ان دونوں سے کہنے لگتی ہے کہ جو کچھ ہو جائے مجھے اس سے بچا لو یہ سب کچھ سن کر تو ڈوٹ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں اس لڑکے کو تمہارے لئے پیٹنے والا ہوں اور تب ہی سلوہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ آخر کس میں اتنا حمد ہے جو مجھے آ کر پیٹے گا جس پر ڈوٹ اس سے کہتا ہے کہ وہ میں ہوں جو کہ تمہیں پیٹنے والا ہے یہ بات سن کر سلوہ اسے چڑھانے لگتا ہے اسے بری بری باتیں کہنے لگتا ہے کہ تب ہی ڈوٹ اس پر اپنے میجک سے حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ڈوٹ اس کے اوپر فائر میجک کا لگتا ہے اور ایک بہت بڑی فائر بول بنا کر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جنگل میں بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے ڈوٹ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کا پتہ کاٹ دیا اور میش یہ سب کچھ اپنا کریم پف کھاتے ہوئے مزے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ہم لینس کو دیکھتے ہیں جس کے پیروں کو فن اور لیمن نے پکڑ رکھا تھا اور وہ اس سے روتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جانا مگر لینس تو میش کے بارے میں سوچتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہی ہماری آخری امید ہو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلوہ ڈوٹ کے سارے اٹیک سے بچ گیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے میجک کی مدد سے شیلڈ کے پیچھے چھپ گیا تھا اور اگر لائک اور کومنٹ کر دوگے تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور ویسے بھی اتنا ساری محنت کرنے کے بعد میرا تھوڑا سا حق تو بنتا ہے نا اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی